اسلام علیکم خبرناک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے بابر روان اور ان کے کلیگ کیا حال ہے جناب آپ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہ میرا کلیگ نہیں ہے میرا جونئر ہے اور ٹرینئی تھا اس کو میں نے چانس دیا میں نے اس کو ٹرینڈ کیا اپنی فرم میں میں نے اس کو رکھا کہ تم مجھے اسسٹ کرو اور اس نے اپنی توفیق کے مطابق مجھے ٹانکے لگائے تو کہا جتنا جتنا کوئی ٹوک سکتا ہے اور کیا کرتے تھے ککڑیاں نہ پھٹا سائی میری بات سنے جب اس نے کہا کہ میں پرانا جانتا تو بات ختم ہو گئی نا ککڑیاں پھٹا یہ کیا ہو اس کا کیا ہو پریلر نہ گوشت نہ کام محسا کیا ہو یا مینا چکے اس چیز نہ مینا ہے جی دسو نہ جی آپ کتنا حرام ہے جی آپ کو نہیں سمجھاتی کہ یہ ککڑ کا پھٹا کسے کہتے ہیں آپ اگر مرگی فروش تھے تو اس میں پریشان ہونے کیا بات میں وزیر قانون بھی تھا تو کیا ہوا آپ کو وہ یاد نہیں مجھے دونوں یاد ہیں مجھے دونوں یاد ہیں لیکن آپ جو چھپاتے ہیں اس پر مجھے پریشان ہونے کیا نہیں چھپانا نہیں چاہیتا تو سمجھ پورا دسائق کرو سابقہ وزیر قانون بریلر فروش جی جناب جوان صاحب آپ بہت چیپ بندے ہیں آپ نے جنگ گپ کے ساتھ وابستہ تھے آپ اس کے انٹی ہو گئے ہیں کیوں انتہائی معقول سوال کیا ہے نوجوان انتہائی معقول سوال کیا ہے اس نامعقول انسان اگر کل تک تو سنجنہ دن نال اسے آج کیوں خلاف ہو کیوں ہے دیکھیں اختلافات اختلاف رائے یہ جمہوریت کا حسن ہے یہ خوبصورتی ہے زرداری صاحب نے کتنی خوبصورت بات یہ سمجھائی ہے زرداری صاحب کی ایک بات آپ کو یاد رہی ہے زرداری صاحب ایک بہادر آدمی تھے آپ نے انہیں فالو کیا ہے آپ ایک انتہائی بزدل آدمی ثابت ہوئے ہیں زرداری صاحب کو اس لیول پر کون لے کیا ہے یہ بھی یہ غلط فہمی آپ نے کریئٹ کر رکھی ہے جس دن سے آپ نے ان کی جان چھوڑی ہے وہ کوئی بہتر انسان ہو گئے آپ مجھے یہ بتائیں اس لیول تک ان کو لے کے کون ہے کون لے کے ہے قسمت اور کون تو بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں جی نیکسٹ بابا روان صاحب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آپ بریف کیس پیسوں سے بھر کے جاتے تھے وکلا کے پاس انہیں تقسیم کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی اور پھر فیل ہوگے کیوں کی ایفرٹ یہ میرے خلاف ایک سٹنٹ ہے جو بلا وجہ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے یہ پھلایا ہوا یہ بریف کیس لے جاتے تھے وکلا کے پاس نوٹوں سے بھرے ہوئے اچھا تو سارا تھا آپ بڑا پکار جان دیا تھے چھوٹا موٹا بھن دے دیا بریف کیس میں سے میں پیسے ٹکوں گا میں چوہا ہوں مجھے بتا میں چوہا ہوں جی میں نے جب بھی کیس لیا ہے ہمیشہ پریسائز اور بریف کیس لیا ہے بریف کیس یعنی یہ نہیں یہ نہیں بریف کیس جامے جامے جسے کہ جی آپ کی سیاست اور منظور وٹو کی سیاست میں کیا فرق ہے چوہ منظور وٹو کے سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مطلب میں وہ منگیتر ہے میری میں کس طرح بتاؤں آپ کو منظور وٹو مطلب کیا منظور وٹو منظور وٹو ایک بہت سیزنڈ پالیٹیشن ہے سیزنڈ پالیٹیشن ہے آج ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کل دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں پر سو تیسی ہم نے ہمیشہ جس پارٹی میں پہلے دن تھے جس پارٹی میں ہاں جی پھر ہمیں شروع کرو آپ سب سے پہلے مٹھائی پارٹی میں گئے بات کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد یہ مرگی پارٹی میں آیا بات کو ختم کر دیتے ہیں یہاں پر پھر یہ جماعت اسلامی میں گئے وہ میری ڈیمانڈ تھی ساری پارٹی کا مجھے بلاتی تھی ہیں ان کی ڈمانڈ تھی یہ تھیٹر میں چلے گئے اور وہاں پہ یہ گانا لگایا گیا میں نے نوٹ وہاں میرا مونڈ بینے ہے ہاں میں سے یہ آپ نے دیکھا کہ اسے کہتے ہیں برگر جگت برگر لیا بڑی امدہ جگت تھی دربادن نے پھر کہنے تھا میرا مطلب آپ کو ہمیلیٹ کرنا نہیں تھا میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ تو پلاسٹک دی بتک ہوندی اگر وہ یہ کہیں گی تو ہمیلیٹ پتا کس کو کر رہی ہوں باتا کھو دیکھو خواتین از رات لیتے ہیں ایک بریک سٹے بھی جاتا اچھا سر یہ بتائیے کہ لائسنس تو آپ کا کینسل ہو چکا تھا بحال کب ہوئے آپ کون سے والے لائسنس کی بات کر رہے ہیں وقالت کا لائسنس اور کیا ڈرائیونگ لائسنس وہ نہیں آپ کا کینسل ہوا فیلال دیکھیں کچھ رکاوٹیں تھیں جب وہ رکاوٹیں ہٹیں تو واپس لائسنس بحال ہو گئے صدی طرح کیوں نہیں کہتے سابق چیف جسٹس رکاوٹ تھے آپ میں کہہ دوں یہ میں پاگل ہوں نہیں تو کیا ہے یہاں پہ کہہ دیں نیجی محفلوں میں صبح سے شام تک آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا قد چھوٹا ہو جائے گا آپ کی بات تو یہ آپ میرا دوبارہ لائسنس کرنا جیسے میں بڑی معذرت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں نہ کریں نا پھر رہنے دیں چھوڑ معذرت کر رہا ہوں پہلے میری معذرت قبول کیجئے کہ جب تک زرداری صاحب کے اندر آپ کو ایک لالچ تھا کہ یہ آپ کو گورنر پنجاب لگائیں گے آپ ان کا دم چھلا بنے رہے جو ہی گورنری کسی اور کو ملی آپ ایک دم بیڈراؤ کر گئے باقاعدہ آپ نے ان کے خلاف ایک دو باتیں بھی کی پھر آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو انہوں نے وزارت قانون کا کلمدان سومتیا آپ پھر ان کے ساتھ نتھی ہو گئے اور میمو گیٹ کے حوالے سے مبینہ طور پر آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا کس طرح کا کریکٹر ہے جنوز جی کیسی نبغہ روزگار ہستی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہ بھٹو کی پھانسی کو سیلیبریٹ بھی کیا اور اسی کے داماد سے وزارت بھی لی بھئی واہ 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 جانگچی کا عالم لکھ دے رہے جیو تو خلاف بیان بازی کر دے رہے یہ کیا یہ نیا سلسلات پر جیو تو میں نے جیو کے خلاف جو کہا وہ جیو کے خلاف کہا میں نے جنگ کے خلاف کچھ نہیں کہا جیو کے تو سنے پھوپے دا جیو تو جنگ ہی کہا نے ویسے آپ کا چینل بند ہونا چاہیے جانتے ہیں کیوں کیوں ایمی ایمی یہ عجیب ہیٹرز ہیں یار مجھے تم حسد کیوں کرتے ہو مقابلہ کرو ایک ہیلتھی کمپیٹیشن کرو اور اس چینل کو کو کوالیٹی کے ساتھ بیٹ کرو ہم تمہیں سلوٹ کریں آسانیت ہے دعاوانے جیو چینل چلدہ رہے ماری نانی تو سانی بہن بڑی فین ہے میری؟ اچھا جی تو پاگل تو نہیں ہے تو آخری بہن مزدار گلان کرنے لے افتاب صاحب ایمی نانی نے تاڑی بڑی فوٹو کر لائی اور غالباً اسی وجہ سے آپ کی نانی کو پچھلے دنوں طلاق بھی ہوئی اتنی اہم میں بات کر رہا تھا بھائی جنگ جیو ایک گروپ دیکھئے آپ کے ملک آپ کا ملک آپ کا ملک ایک پلر پہ کھڑا ہے ایک پلر پہ کھڑا ہے؟ جی کونسا پلر؟ ایک ہے کونسا؟ وہ ہم سب اس پلر کے ہاتھ ہیں سار انہ نے گال شروع کر لی اور انہ نے سمجھ نہیں آٹھ لی انہیں بڑی سمجھ ہے انہیں بڑی سمجھ ہے یہ جس پلر کی بات کر رہے ہیں یہ پہلے دن سے اسی پلر کی اپرن سٹرنگ کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یہ بڑے یہ ایک ہی پلر ہے آپ نے پورا ملک اسی ایک پلر کی نظر کر رکھا میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں میں نے بلا وجہ تکا مارا تھا یہ آپ نے آگے سے پکڑ لیا ہے اے اچھا زرداری صاحب اب موصوف کو ماف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بلکہ ان کا تو تذکرہ بڑی تنس کے ساتھ کرتے ہیں بڑا مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ ہے لافنگ سٹاک بن چکے آپ پارٹی آئی کمانڈ کے موصوف بھی اب زرداری صاحب کو ماف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا یہ ایک الگ بار آپ کی کیا حیثیت ہے زرداری صاحب کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بابر آوان ڈاکٹر نہ ہی کہیں تو بہتر ہے بابر آوان چلو کانٹروورشل بابر آوان بابر آوان کی حیثیت زرداری کیا کہ کوئی نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر آوان آوان تو بڑے بہادر ہوتے ہیں یعنی اب میں آوان ہونا بھی میرا متنازع ہوگی تو اٹھا سے بابر ہونا بھی متنازع ہویا ہے بابر بزاتے خود بڑا بہادر آدمی تھا بڑا دلیر تھا بڑا جفاکش تھا تو میں خود کیا ہوں بسیکلی بتائیے ذرا مامی جان میں کیا آپ ایک وکیل ہیں بس خالی وکیل بس ایک خالی وکیل خالی یہ درست ہے خالی وکیل خالی وکیل بغیر کچہری تو خالی و ذہن وکیل ہوتے نا جو پاکستان کا مقدمہ پانی کے حوالے سے ہم جو ہریں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں کل کا مورخ آپ کو اس پر بلائے گا یاد رکھئے گا ہووی ناندہ ہاتھ تھا ہی جن جناب ہووی ہووی کیا دابڑا جی آجا فارن ویگن کٹ کے بہج اندر دابڑا جی دابڑا دابڑا چلو بھی دابڑی آلے تیری کارے نو رہا ہے تیری کارے چیما ساب اچھا اچھا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کس برتے پر آپ گورنر پنجاب لگنا چاہتے تھے کیا آپ کی کنٹریبیشن ہے میں کیا ڈیزارب نہیں کرتا کس طرف سے کس طرف سے آپ پیپلز پارٹی آپ نے دیکھی اس کا سٹرکچر آپ نے دیکھا واحد پڑا لکھا آدمی پریزنٹبل آدمی میں تھا میریٹ پر میرا حق بنتا تھا میں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی سیکریفائسز دی وہ ذرا بتا دیجئے ایک دو قربانیاں کون کون سے پہلی مرگی انہ نے پارٹی دے نا تو قربان کی بابر صاحب اے نو کاڑتے ہو نیتے ہیں نڈتا نو کڑوا دے میں اس کو نکال چکا ہوں تے مگر آجاندہ انگلیش فلمہ جنہا ہے ہوجہ جادوگار ہوں دی کون اتنا خوبصورت اتنا ہینڈسوم جادوگار کوئی ہوتا ہے انگلیش فلموں میں وہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کی بات کر رہے ہیں یہ آپ بھی میری بیزتی کر رہے ہیں جی ہاں اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے میں اینکر کا کام ہے نیوٹرل ہو کے شوکو کرڈک کرنا یہ جو آپ میرے سا کر رہے ہیں نا یہ اچھا نہیں ہے جب آپ اینکری کرتے تھے وہ کیا چینل تھا وہ نام تو ابھی نہیں آرہا میرے دماغ میں کوئی مگر تھا مطلب آتا تھا یعنی کیسا چینل تھا جس کے اینکر کو اب اس کا نام نہیں آرہا تو میں اس میں آپ امپارچل ہو کے بیٹھتے تھے میں بیٹھتا تھا وہاں کرتا کیا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے آپ کو جس طرح اپنی یونیورسٹی کا نام یاد نہیں ہے جس طرح آپ کو مرگی فروشی یاد نہیں ہم کو نین نہیں آتی میری جاں پاس بیٹھو پاس کہ ہم کو نین نہیں آتی بھائی نہائی دی خوبصورت گانا ہے اچھے گانے نو کی کرنا بھی آٹھن دن ہو گئے جاگ دی نو بچاری نو جین سیر بھائی آوات محمد رفی فلم کا نام ہے امن سائیڑا بانو اور ریجندر کمار اس پکچر میں تھی کسی ڈاکٹر کا بھی بتا دو آپ کو نیند آتی ساتھ جین آپ کانو کیتا پیار تیرے نال نور جہاں کا بہت خوبصورت گانے نور جہاں کا بہت خوبصورت گانے چنگا پھلا پھر بھی انسان لگ رہے آخری چشم و چراغ ہے میں سمجھتا ہوں اس لڑی کے جنہوں نے انتہائی شاندار موسیقی عطا کی ہے اس خطے کو اور وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے شو میں بھی آ چکے ہیں کسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملائیں گے لیکن بیٹا کوئی سیدھا سا آسان سا گانا جیسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر سونا منہ ہے نا آئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر رونا منہ ہے اس طرح کے گانے سے جو بھی انسان دکھا رہے ہیں جو بھی آخری چشم و چراغ نے کو سیت مند گانا آنو کپڑے دکھو تو سی لگنا اینگر چلائے دے یار تو سی وکیلی ہو کے پانڈ دیکھے جی نسیر بھائی اب آت میڈم نور جہاں فلم کا نام ہے سونا موسیقا وزیر افدل کو سیرب بھی بتائیں جی ہاں 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 تیرے بن سونے نین ہمارے ہائے تیرے بن سونے بات تکت گئے سانج سکارے ہائے تیرے بن سونے جی نسیر بھائی عوات محمد رفی فلم کا نام ہے تیری صورت میری آنکھیں جی او نا جا نا جا نا جانی موٹے آرے نظارے تینو با جا مارے محمد تینو میں ہی نظرہ ہونا باقی سارے بیٹھے یہ کی دھومبے نہیں بندہ ہی لے او یار تینو ایسلی سڑھائی دا تو گانے دی سلاح اچھی کرنا ہے تیٹا میں سلیل چاہو دری تا سالہ جی نسیر بھائی عوالے ہیں انیت حسین بٹی اور میڈم نور جہاں کی فلم کا نام ہے جند جان جند جان موسیقار بابا جی اے چشتی جی نا ایک میرا چاند ایک میرا تارا امی کی لادلی اببو کا پیارا پرلا کڑا موٹا تے اور لکڑا کڑا امی کی لادلی اببو کا پیارا امی کی لادلی ماسٹر کا سالہ موسیقی ایسی ہے ایسی رولر انہوں چاک مار لیندہ سی بلکہ انہوں نے ایسی رولر کھا لیا سی پھر انہوں نے جی بڑا راڈہ پڑھنہا بخاؤن دہ سی اینجا دیر پھر تھلو نکل دہ جی نسیر بھائی اب آدھے ہیں آئیڈن پڑوین اور نظیر بیغم کی فلم کا نام ہے شکریہ اوہی šکریہ نا کرنا نہیں تو گر جاؤ جی آجا آئی بہا دل ہے بے کرارو میرے راج کمار تیرے بن جیا نا جائے آجا وٹ پر اوٹی بان لے چلی یہ ہی ہے راج کمار نو بلا رہی بیٹھے راج مزدور نو بلا رہی نچا گانا گیا ماشالالہ پتو کی دی جانت جیکسن او باس گالا ہی نے جا ہون سیکھ بیلو باس سب چنگا بلا تیری گا رہی تا لو کی تینشن یہ دینا لو چنگا بلا آٹا گون لے تا چنگا یہاں مانسر رو مانا گان تھی یہ آٹا بھی ہونے ہو جہاں گونے ہاتھ ہوئی گال نہیں آڑو کر ریٹھ کھا جائیں گا میں کہا گلیا ملے جوازہ آ رہی ہیں کیڑیاں بابیاں دیاں لوگ کہتے بابا آٹا لے جاں ایسا نیش بابا نو کہن جاندے بابا آٹا دے جاں فکی دردہ دی گلیچوں نہیں لانگدہ خود کو سالان بھی کولے نارو انہوں نے چپیڑا بھی مار دا ہے انہوں نے کہا مانگنا بری پا آتا ہے کہا مانگنا بری پا آتا ہے کہا مانگنا بری پا آتا ہے کھوڑا نہیں کس کس انداز انہوں نے پوکھا پینٹ کر دیتا دنیا تے ویسے تمہاری کوئی عزت دیں گے کوئی عزت دیں گے یار مانا بولا کر میرے فپریل آتے پڑھ گے صوفیا نے بہت اچھا گیا ماسٹر جی تسی ہمیں جیلس ہو رہا ہے یار مانس نے دے دکلو شروع تو سڑتا یہ برا گاندھی کھڑی ماسٹر جی ویسے کیا پروبلم کیا آپ کو اس کے ساتھ اب بتا تو دیں یہ جلو گاندھی تاڑی شوگر لو ماسٹر صاحب نے چکیٹ کی تھی صوفیا جی تو گاندھی انہوں نے گردش دردون لگتا ہے جی تے گردہ ہوندہ انہوں نے سکڑ رکھے ماسٹر صاحب ایسے تاڑے پورے چی سمجھ کنیا کی شیما ہے انہیں موجود جی نسیر بھائی اب آج لکھا منگشکر فلم کا نام ہے راج کمار موسیقار شنکر جائے کشن جی جناب میرا پیار وہ اے جو مر کر بھی تم کو یا رہ تو تھوڑا نمبو پاؤ بہاستے اچھی ہو خالی نمبو نمبو پاؤ ٹاٹری پاؤ کالا لمک پاؤ کپٹاس پا کے تھلے موسیقار شنکر کانا سننا ہے تا کانا چال جانا آواز اچھی ہوئے نا اے اچھا ہوئے جی نسیر بھائی مہندر کپوڑ کیا ہوگیا بتا کیا ہو آواز بولنی بولنی نسیر بھائی کے ساتھ جسہا جو بی 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 اٹھی ہیں بہت ہرہی ہروری ہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے چلوبو آجаз ہم آپنے گھر چلسے ہیا تا��یل دیاں بھول ہوئی دل کے دل ہی میں رہی ہم نے بھی سوچ لیا تو نہیں اور سہی دل دیا بھول گھری اے تر پتہ نے پینسل کیوں پھڑی کیوں اے روٹیاں دا صاحب کھا ہے تین لکھ چرنجا ہوا ہے سات سو چھت مکاج ہو گیا یعنی یہ پوری زندگی میں کھائی ہے سر ہے پیچھلے افتے دا صاحب ہے سر ہر بندے دے گناہ مالا صاحب ہونے ایدہ روٹیاں دا ہونے جی نسیر بھائی اواز مہدی حسن فلم کا نام ہے عزت موسیقار اے حمید میرے دل دا کجھنے ریا کر لیا تینوں پیار تیرے مو دا بھی کجھنے ریا یہ نو تے کوئی رشتہ بھی نہ دے وے رشتے دار روب شب میرے اتے انج پہ پاندہ جنج خر لگ دا جوائی میری ماندہ موسیقار ایدہ موسیقار ایدہ اچھا گا بندے چھوڑا بندے چھوڑا بندے چھوڑا بندے چھوڑا چوڑا چوڑا بیٹھا اچھا یہ خسرے دوسرے خسرے صرف کوڑے پہاہتے کپڑے استری کارتے اچھا یہ خسرے راتنو تیار ہوندے تکیز نے پچھانے نہ جا تو دنوں تکیز نے پچھانے ایک بے کمار ساتھ تھی